ہائی فرینڈز ویلکم بیک ٹو مای بیوٹی ٹپس شنل تو فرینڈز آج کی اس ٹپس کو ہم لے کر آئے ہیں آنکھ کی گوہری کو ٹھیک کرنے کا رام بار گھریلو طریقہ جو بہت ہی جلد اثر کرتا ہے اگر آپ کے آنکھ میں جو ہمارے دانا نکل آتا ہے پھڑیا سی لال لال سی ہو جاتی ہے اور وہ کافی سوجن بھی ہوتی ہے کافی اس میں درد بھی ہوتا ہے اور آپ کو کافی دکت ہوتی ہے آئے دین یہ کسی نہ کسی کے ہوتا رہتا ہے آنکھ میں گوہری اس کو ہم بولتے ہیں آنکھ کی گوہری اس کو ٹھیک کرنے کا آج میں آپ کو بلکل پرفیکٹ گھریلو ٹوٹ کا بتانے والی ہوں جس کا استعمال کرنے سے آپ کی گوہری جو نکل رہی ہے وہ واپس بیٹھ جائے گی اور نکلے گی نہیں اور زیادہ تر اس کا ایک بار استعمال کرنے سے کبھی نکلتی ہی نہیں ہے اگر نکل بھی آئے تو آپ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں ضرور تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس سیمیڈی کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک کرنا ہے بلکل نہ بھولیں تاکہ جو لوگ آپ کی طرح پریشان ہیں ان تک بھی میرا یہ ویڈیو سجیش ہو کر پہنچ سکے تو آپ کو اس میں کرنا کیا ہے آپ کو اس میں لینا ہے لہسن اس کو ہم بولتے ہیں گارلک یہ آپ کو بڑی ہی آسانی سے آپ کے رسوئی گھر میں مل جائے گا تو اس کی آپ کو گین کر کے یہ ایک طریقے کا ٹوٹکا ہے اور اس سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں بہت جلد ٹھیک ہوتی ہے آنکھ کی گوائی تو آپ کو گین کر کے یہ لینا ہے سات کلیاں لہسن کی ساتو کلیوں کا چھلکہ آپ کو اچھی طرح سے اتار دینا ہے اس کو اچھے سے ساف کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے صبح میں اٹھیں گے یا پھر کسی بھی ٹائم دن میں کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے گوہری نکلے یہ نکلنے والی ہے آپ کے درد ہو رہا ہے دانہ نکل رہا ہے تو آپ اس کو لہسن کی کلی کا چھلکہ اتارنے کے بعد میں آپ کو اس طریقے سے یہ ایک سائٹ کا حصہ ہے اس کو اس طریقے سے چھوانا ہے تھوڑا سا یہ کیجئے دونوں سائٹ سے کیجئے ساتو کلیوں کو اس طریقے سے اپنی گوہائی پر لگانا ہے اور لگا کر کے ان کلیوں کو آپ کو فینک دینا ہے بس آپ یہ طریقہ کر کے دیکھیں آپ کی آنکھ کی گوہری جو نکل رہی ہے وہ بیٹ جائے گی اور واپس کبھی نہیں نکلے گی آنکھ کی گوہری کو ٹھیک کرنے کا یہ پرفیکٹ گھرے لون اس کا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی ہوم میڈ یہ ریمیڈی ہے بہت ہی پرفیکٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ ریمیڈی ہے آپ اس کو کریں گے تب آپ کو اس کا فائدہ ہنڈرڈ ورن پرسنٹ ملے گا اور ہو سکتا ہے آپ کی کبھی بھی گوہری نکلے گی